ہیلو گائز ویڈیو کے دوران فوٹو بول شیکشن کے ایک بہت بنداز مقابلہ کے بارے میں جو کی ٹوٹلی ون سائیڈڈ کھیلا جائے گا اس مقابلہ میں آپ کو ریپبلک آف آئر لینڈ کی ٹیم شکارڈ لینڈ کے ساتھ میں کھیلتی نظر آئے گی جانے کے فل سٹیٹس دونوں ٹیموں کا اور پلیئر کے اوپر کونسے پلیئر آپ کے لئے زیادہ ایپورٹنٹ رہیں گے ایسے کے اوپر رہے گا ہمارا ڈیٹیل ویڈیو تو آپ کو ویڈیو کو لاس تک دیکھ لینا ہے وینا سکپ کے دیکھیں گے تو آپ کو مل جائے گا ہنڈر پسنٹ کونفیڈنس کسی بھی لیگ کو کھیلنے کا اور ساتھ میں وان کرنے کا تو ایسے مقابلوں میں لائنم میں بہت سے چینجز کر دیے جاتے ہیں تو گائز فائنل اور فاسٹ اپ ڈیل لینے کے لئے آپ کو ساتھ میں جائن کر لینا ہے مجھے ٹیلیگرام کے اوپر تو ایسا رہے گا انٹرفیس ہمارے ٹیلیگرام چینل کا تو ٹیلیگرام کا جو لنک ہے وہ آپ کو نیچے ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں لکیون ہے بہاں سے آپ جائن کر پائیں گے ٹیلیگرام آپ کے دے والکل فری ہے فور کے ہمارے اوری میمبر ہے تو آپ بھی ہماری فیملی کا حصہ والکل فری میں بن پائیں گے لنک گائز اور نہیں کرتا تو ایسا میں آپ کو ریکٹ سرچ کر لینا ہے ہمارے چینل کا لوگو دیکھ لیجے گا تو جوین کر لیجے گا یہ دوسرا شاندہ طریقہ رہے گا ہمارے ساتھ میں ٹیلیگرام کے اوپر جڑ جانے کا تو پینٹ ٹیبل کے حساب سے یہ انیلائز کریں تو بھائی دونوں ہی بہت زیادہ ڈیفرنس کی ٹیمز آ جاتی ہیں بات کریں سکارڈ لینڈ کا بارے میں تو سکارڈ لینڈ نے اب تک پہلا مقابلہ کھیلا ہے پہلا ہی ون کیا ہے بہت زیادہ ہائی کانفیڈنس کے ساتھ کھیلتی نظر آئے گی ٹیم آئرلینڈ جو اب تک دو مقابلہ کھیل چکی ہے اور لاسٹ مقابلہ بھی شونے ایک کے ساتھ ارمانیا کی ٹیم کو لوسٹ کیا تھا اور دونوں کا مقابلہ اب تک دو مقابلہ کھیلا ہے دونوں ہی لوسٹ کرتی نظر آئی ہے تو بہت زیادہ لوگ کانفیڈنس کے ساتھ کھیلے گی جیل کھیلنا چاہتے ہیں تو سکارڈ لینڈ کے پکش میں زیادہ ٹیم آز کریٹ کر لیسے گا بات کرتی ہیں پہلے گول کیپر کے بارے میں سیلیکشن گول کیپر کا آپ کی جیت میں بہت زیادہ اپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے آپ کا گول کیپر اگر پرفارمنس بائی اچھا نہیں رہتا ہے تو آپ کی اچھی خاصی ٹیم لوسٹ میں جا سکتی ہے تو میں آپ کو شگیشن دوں گا بائی سیفیسٹ جانا چاہتے ہیں تو مارسل بہت زیادہ اپورٹنٹ پک رہ گی آپ کے لئے پام سے لیکش آپ کو گول تک سیف کرتے نظر آئیں گے اچھے پلانٹی شیبر کے لئے جانے جاتے ہیں کمپلیٹڈ پاس ان کا ٹونٹی بلس کا آپ کو مل جائے گا تو ان کے بعد تھوڑا سا آپ اگر رسک لینا چاہتے ہیں تب آپ کے لئے اپشن میں رہیں گے کیلہار آپ ان کو موقع دے سکتے ہیں لاسٹ میں دو گول سیف کرتے نظر آئے تھے کمپلیٹڈ پاس مارسل سے بہت کم رہا تھا سترہ کا رہا تھا تو ٹرائبل پک کے طور پر آپ کیلر کو موقع دے سکتے ہیں تو سیفیس جائیں گے تو مارسل آپ کے لئے سب سے بیٹر پک رہے گی بات کریں پیٹر سن کا بارے میں تو بھائی بہت زیادہ اپورٹنٹ ہو جائے گا اس پلیر کو لینا کیونکہ لاسٹ شیر مقابلہ میں ایک گول کرتے نظر آئے تھے کمپلیٹڈ پاس ان کا 44 کا رہتا ہے نبی منٹ کا پورا گیم کھیلتے نظر آئیں گے تو لاسٹ میں سینڈ اوفی کو جنہیں جیلو کارڈ ملا تھا بٹ کمپلیٹڈ پاس ان کا 75 کا رہا تھا نبی منٹ کا پورا گیم کھیلتے نظر آئے تھے تو اپورٹنٹ پک رہ گی آز کے مقابلہ میں میچ آتے آتے ایزلی ان کا جو سیلیکشن ہے وہ نائن کی پلس کو پروس کرتا نظر آئے گا تو ان کے بعد پک کریں گے جہاں پر میکینہ کو میکینہ کا کمپلیٹڈ پاس آپ کو 44 کا نظر آئے گا تو اچھی خاصی انٹرپشن باون کے لیے بھی جانے جاتے ہیں اور بھائی اگر آپ میکینہ کو ڈراؤپ کرتے ہیں تو آپ اپشن میں رکھ سکتے ہیں نیتھن کالنگز کو بھائی لاسٹ میں دو انٹرپشن باون کیا تھا دو ٹیگلز کرتے نظر آئے تھے اور تھوڑا سا کم کیڈ میں آپ کو ایک سیفیسٹ پک بھی مل جاتی ہے تو میں تھوڑا سا چینجز کروں گا میں میکینہ کو تھوڑا سا نیگلٹ کرتے ہوئے پک کریں گے جہاں پر نیتھن کالنگز کو تو آپ اگر جیل کے لیے ٹیم بناتے ہیں تب آپ میکینہ کو موقع دے سکتے ہیں اور مینی جیل کے لیے بھی سیفیسٹ ہو ہو سکتا ہے اس پلیئر کے ساتھ جانا باقی کی آپ کے لیے ٹرائبل پک رہے گی اگر تھوڑی سی رسکی ٹیم کریٹ کریں گے زیل کے لیے تو کال مون میں اس میں ڈال سکتے ہیں سیلیکشنہ زیادہ نہیں ہے اگر اچھا پرفارمنس کرتے ہیں تو آپ کا رہنگ آ سکتا ہے شوٹ آن ٹارگٹ بہت شاد شاند آ رہے ہیں بات کریں میڈ فیلڈر کی تو لاسٹ میں رابنسن جنہوں نے دو چانس کریٹ کیے تھے گول تو نہیں کر پائے تھے بٹ چانس دو کریٹ کیے تھے کسیب ٹائم گول ڈالتے نظر آ سکتے ہیں تو اس کے لیے رابہ رابنسن کو پک کریں گے جو دونوں آج گائز سیفیسٹ پلے رہیں گے آپ کے لیے تو دونوں میں سے اگر کوئی ڈراؤپ ہوتا ہے جو نہیں کھیلے گا اس کو ڈراؤپ کرتے ہو پھر ہم پک کر لیں گے جہاں پر آرم سٹرونگ کو جو میں آپ کو پہلے کے لیے کرتے ہیں تو انسکارڈ لینڈ کی طرف سے آرم سٹرونگ یہ ایسے پلے رہے ہیں جو میڈ فیلڈر میں اچھا رول ادا کر سکتے ہیں تو ان کے لابہ ہینڈرک کو گائز پک کریں گے بہت اپورٹنٹ پلے رہے ہیں اور میں لے کے چلوں گا جہاں پر کھولن کو اور لاسٹ میں اے آر ایم کے خلاف کھولنز نے 80 منٹ کا گیم کھیلا تھا جس میں دو انٹرپشن بان کی تھی دو ٹیکلز کی تھی اور 57 کمپلیٹڈ گوزٹ کرتے نظر آئے تھے اور لاسٹ میں چار انہوں نے چانس کریٹ کیا تھا تو بھائی بہت اچھا پلے رہا ہے زیادہ لوگوں نے پک نہیں کیا ہے تو منی زیل کے لیے بھی ٹرائبل پک رہے گی بات کرتے ہیں بھائی فور بڑ کے بارے میں تو اب تک اگر آپ نے گا اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو مجھے موٹیویٹ کرنے کے لیے جلدی سے ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور سبھی طرح کے پڑکشن کے لیے چینل کو جو سسکرائب کر دیجئے گا تو فور بڑ میں گئی جہاں پر میں پک کروں گا بھائی آج کی بہت دمدر پک اوزی وینی کو جو کی لاسٹ پانچ مقابلہ میں دو گول کر چکے ہیں بہت سیف ایسٹ رہے گا دو پلے ٹرائی کریں گے تو بھائی جہاں پر ایڈمز کو موقع دے سکتے ہیں اور پیٹرن نمبر تین کی پک رہے گی اگر تین فور بڑ آپ ٹرائی کرتے چلتے ہیں آج کے مقابلہ میں باقی کی آپ کے لیے ٹرائبل پک رہیں گے تو بات کرتے ہیں بھائی کیاپٹینشی اپشن کا بارے میں تو کیاپٹینشی اپشن میں آج میں پک کروں گا روبرٹسن کو اس کے لئے بی سی ہم روبرٹسن کو لے کے چلیں گے تو بھائی دونوں آپ کے لئے بہت دھمدار رہیں گے اگر آپ کیاپٹینشی میں ہیٹ ویڈ کھیلنا چاہتے ہیں تو جونوں سیف ایسٹ رہیں گے چاہو تو الٹا بھی ٹرائی کر لی جگہ زیل کے لئے آپ آزوینی کو ٹرائی کر سکتے ہیں اس کے لئے ہینڈریک بہت اچھی پک رہے گی جے پلیر ایسے رہیں گے جنہیں لوگ ٹیم میں جرور ٹرائی کریں گے کیاپ بنے کی چانس ان کے بہت کم رہیں گے تو جی رہے گا میرا فائنل ٹیم ایک بار آپ کو پہنچ کر کے جرور دیکھ لینا ہے تو سات اور چار کام کام کامبینیشن لے کے چلیں ہیں دیفینڈ میں چار پلی ٹرائی کی ہیں اور پانچ پلی ٹرائی کی ہیں زیادہ فوکس ہم نے رکھا ہے دیفینڈ شیکشن میں اگر پلیئنگ 11 میں کچھ چنجس نہیں آتا تو سیم ٹیم کے ساتھ کلیں گے آج کام کابلہ چنجس کو کا انفارم کر دوں گا ٹیلی گرام کے اوپر ملتے ہوئی اگلی ویڈیو میں